جسری مہاکال آپ سبھی لوگوں کو میں دنمجہ تیواری اپنے اس چینل مہاکال کے سبق میں آپ کا سبکرپ اور پھر سے سواگت کرتا ہوں اور آج میں آپ کو اس چیز کے بارے میں بتاؤں گا جس چیز کے بارے میں لوگوں کو جاننے کی اچھا رہتی ہے ان کا آمن کرتا ہے وہ لوگ میرے سے بھی کافی پوچھتے ہیں لیکن وہیں باتیں ہیں کہ دیرے دیرے سب بتاؤں گا دیرے دیرے ٹھیک ہے تو آج کی جو یہ ویڈیو بنا رہو یہ میں بنا رہو درگا شبت شتی کے گپت پریغوگوں کے اوپر کہ درگا شبت شتی کے شلوکوں کا اس کے جو منتر ہیں ان کا اس میں کیسے آپ اس کا بنا درگا شبت شتی پوری پڑھے ہوئے ان کچھ بشش منتروں سے آپ لاب لے سکتے ہیں حالانکہ ایسے تو دیکھئے درگا شبت شتی ایک ایسی چیز ہے آج میں آپ لوگوں کو آج کا ایک قصہ بتاتا ہوں کہ میری ایک صادقہ ہے جنہوں نے میرے سے درگا ماہ کے بارے میں جب میں ان سے کچھ بات کر رہا تھا تو وہ میرے کو بولی کہ آپ کو درگا ماہ کے بارے میں تو کافی پتا ہے لیکن جو ہماری طرف کی جو دیویاں ہیں جو اوڈیسا کی طرف کی جو دیویاں ہیں جن کی پوجہ کی جاتی ہے ان کے بارے میں آپ کو کچھ نہیں پتا ہوئے تو میں نے بولا کہ آپ چیک کر کے دیکھ لیجئے تو انہوں نے بولا کہ ٹھیک اچھا تارینی دیوی کے بارے میں بتائیے تو جب میں نے تارینی کے بارے میں بتایا تو وہ سننے سے ہو گئی اب پھر میرے سے پوچھتی کہ یہ کیسے ہوا تو میں نے ان کو یہی جب آپ دیا کہ جس وقتی نے درگا شبت شتی کا پارٹ کیا ہوا ہے جس وقتی نے درگا شبت شتی کو ادھیان کیا ہوا ہے جس کا اگر اس نے مطلب ایک بار بھی دھیان لگا کہ درگا شبت شتی پڑھی ہوگی تو اس کو بارت ہی نہیں سنسار کی ساری دیویاں جہاں پہ دیویاں کا ستھان ہے جہاں پہ دیوی ستھاپیت ہے اس کے سبھی روپوں کے بارے میں بھی جانکاری مل جائے گی اخیلی درگا شبت شتی میں تو یہ تھا اور یہ ایکچول بات ہے کہ ایسی ایسی دیویوں کے نام اس کے اندر آپ کو مل جائیں گے جن کے آپ نے کبھی نام سنے بھی نہیں ہوں گے بھوچرہ کھےچرہ شیو دوتی ایسے ایسے اس کے اندر دیویاں ہیں چند ماری چندی بہت سارا ہے مطلب کچھ سنا بھی ہوگا کچھ نئی بھی سنا ہوگا لیکن میکسیمم آپ لوگوں نے نئی سنا ہوگا اور اگر آپ نے درگا شبت شتی پڑی بھی ہوگی تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلا ہوگا کہ کہاں پہ کونسی دیوی کا نام آ گیا ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ میں اس کی بات نہیں کروں گا خیر وہ تو بات دوسری ہے ان کے بارے میں تو میں اگر بات کرنے بیٹھوں گا تو اگر ایک ایک دیوی کو بھی پکڑ کے بیٹھوں گا تو رات ہی نکل جائے گی ان میں یہاں پہ میں بات کروں گا درگا شبت شتی کے گفت پریوگوں کی کی مطلب درگا شبت شتی میں جو منطر ہیں ان کا آدمی سادھارنی زیون میں اپنے کیسے پریوگ کر سکتا ہے دیکھئے درگا شبت شتی کا پرتیک شلوک پرتیک ستوطر اور پرتیک ستوطر کا پرتیک شلوک اپنے آپ میں سمپورن ہے مطلب ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ کیول درگا کوجھ کے اندر کے شلوکوں کا کیول دو چار شلوکوں کا پارٹ کر لیں گے اور درگا شبت کا پارٹ نہیں کریں گے تو آپ کو اس کے شلوکوں سے کوئی فل نہیں ملے گا ایسا کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے آپ لوگ اپنی منو کامنا کے لیے ٹھیک ہے اپنی منو کامنا کو رکھ کر کے مطلب جو بھی آپ کی ایسی ایک چیز اور میں آپ کو بتا ہوں کہ درگا شبت شتی میں ایسا کوئی شلوک نہیں ہے جس کسی شلوک سے آپ اپنے جیون کی کوئی منو کامنا پوری نہ کر پائیں ہوں ٹھیک ہے دھن کے لیے دھن سمبندی سمسیاؤں کے لیے سواستے سمبندی سمسیاؤں کے لیے رکشا کا بچ کے لیے مارن موہن کے لیے سب میں سب میں درگا شبت شتی کا پریوک ہو سکتا ہے سب میں بشرتے اس وقتی کو اس کا پریوک کرنا آنا چاہیے اور یہ چیز میرے کو کسی نے سکھائی نہیں ہے یہ چیز میرے کو کسی نے بتائی نہیں ہے یہ میں نے خود سے انوبھاو کیا ہے خود سے جب لوگوں سے کروائی ہے یہ چیزیں تو ان کو فائدہ ہوا ہے اس چیز سے اور جب قریب آج کی لیٹ میں قریب پچاس سے سو لوگ ایسے ہیں میرے ساتھ میں جن لوگوں کو میں نے کیول درگا شبت شتی کے ایک شلوک بتائے ہیں اور انہوں نے اس کا جاب کیا ہے اور اس سے ان کو کافی فائدہ ہوا ہے مطلب آپ اپنے جیون کی ایسی کوئی منوکامنا نہیں ہے جو آپ درگا شبت شتی کے شلوکوں کے مادم سے پوری نہ کر پی بشرتے آپ کو وہ شلوک سمجھنے ہوں گے کہ وہ شلوک آپ سے کہنا کیا چاہتا ہے اس شلوک میں کہا کیا گیا ہے ادارن کے لیے جیسے جیدی آپ لوگوں میں آپ کی طبیعت خراب رہتی ہے آپ لوگوں کو بیماری رہتی ہے زیادہ آپ لوگ بیمار رہتے ہیں تو درگا شبت شتی کے ارگلا ستوٹر میں ایک شلوک آتا ہے کہ دے ہی سو بھاگ مارو گم دے ہی میں پرمم سکھم روپم دے ہی جے ہم دے ہی یہ شو دے ہی دی شو جہی ٹھیک ہے یہ شلوک ہے کہ مطلب دے ہی سو بھاگ مجھے سو بھاگ گے دو آرو گے دو پرم سکھ دو روپ دو جے دو یش دو ٹھیک ہے اس منطر کا نیمت ایک مالہ اس کی جاب کرنے سے ویکتی کی جو بھی سواستے سمبندی سمسیہ ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں لوگوں نے کیے ہوئے ہیں اس کو ٹھیک ہے اسی پرکار سے جدی کسی پرش کی شادی نہیں ہو رہی ہے ٹھیک ہے اس کی شادی میں بھی لمبارہ اڑچنے آ رہی ہیں رکاوٹ آ رہی ہے بار بار کوشش کرنے پر بھی نہیں ہو رہی ہے تو پھر وہیں ارگلا ستوتر کے اندر ایک شلوک آتا ہے کہ مجھے ایسی منورم پتنی جو مجھے جو مجھے اور میرے کل کو اس سنسار ساگر سے پار اتار دے اس شلوک کی نت ایک مالہ کرنے سے ویکتی کا ویوہ شیگر ہوتا ہے ٹھیک ہے اتھر وشیش کے میں اتھر وشیش میں بھی ایک شلوک آتا ہے جو سواستہ سمبندی سمجھتا ہوں کو دور کرتا ہے وہ ہے روگ آنے شیش آنے پہن سے تشتہ رشتہ تو کام آنے سکل آنے بیشتہ آنے اس کی سیکنڈ لائن مجھے یاد نہیں ہے وہ آپ لوگ دیکھ لیجئے گا لیکن اس شلوک کو اس سے بھی دور ہوتا ہے اگر کسی ویکتی کو سادناوں میں بھائے لگتا ہے یا نارملی بھی اسے کسی بھی چیز سے بھائے لگتا ہے جیسے اس کو لڑکیاں چھپکری سے ڈرتی ہیں بچوں سے ڈرتی ہیں مطلب کوئی بھی ایسا کوئی نہیں ہے جس کو کسی نے کسی چیز سے بھائے نہ لگتا ہو ٹھیک ہے تو جو ویکتی بھائے سے پیڑی تھے جس کو بھائے پریشان کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے لیے اس میں ایک شلوک آتا ہے کی سروسو روپے سروشے سروشکتی سمنویتے بھائے بھیاسترہینو دیوی درگے دیوی نموستو تے اسی شلوک کا اچارن کرنے سے اسی شلوک کا پاٹ کرنے سے اسی شلوک کی اکمالہ روز کرنے سے آدمی کا بھائے جو ہے وہ دھیرے دھیرے سماپت ہو جاتا ہے گیان سمندی سمجھیاں کے لیے مطلب اگر کوئی بھائیتی کوئی بالک ایسا ہے یا بالک ہی نہیں آپ میں بھی جو میموری کی دکت ہوتے کہ لوگوں کو چیزیں یاد نہیں رہ پاتی جلدی وہ ان کی یاد داست جن کی کمزور ہوتی ہے جن کو چیزیں یاد رکھنے میں دکت ہوتی ہے ان کے لیے اگل شلوک میں ایک شلوک ہے ٹھیک ہے کہ مجھے ودیہ وان کرو مجھے یشوان کرو مجھے دھنوان کرو مجھے روپ دو مجھے جائے دو مجھے یش دو اس پرکار سے ٹھیک ہے اس پرکار کے اگر آپ ترگا شبت شتی کے شلوکوں کو سمجھیں گے کہ اول پاتھ ماتر کرنے سے کچھ نہیں ہوگا میں پتا دیتا ہوں آپ لوگوں کو کہ میں ہمیشہ جب بھی کوئی سادنہ میں دیتا ہوں یا جب بھی کوئی بھی چیز میں اٹھاتا ہوں تو میں اس سے سممندت اس کا سورس بتاتا ہوں کہ اس کا سورس کیا ہے کیوں وہ بتانے کا کارنڈ کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگ جو چیز کرنے جا رہے ہو کم سے کم آپ کو پتا تو ہو کہ یہ چیز سممندت کس چیز سے ہے اس کا ادھگم کیا ہے اس کا سورس کیا ہے ٹھیک ہے گنگا میں سنان کرنے بڑ سے گنگا میں کے پاپ نہیں دھولیں گے جب تک آپ کو گنگا کے ادھگم کا اس کے پرادر بھاو کا اس کے مہتو کا گیان نہیں ہوگا اسی پرکار سے یدی آپ درگا کبچ کا پارٹ کر رہے ہیں اور یدی آپ کو یہی نہیں پتا کہ درگا کبچ میں لکھا کیا ہوا ہے فائدہ ہے گا اس کو پڑھنے کا ٹھیک ہے مطلع ایسا نہیں ہے فائدہ نہیں ہوگا لیکن سمجھ کے کریں گے تو بھاو کے ساتھ کریں گے ٹھیک ہے سمجھ کے کریں گے تو بھاو کے ساتھ کریں گے کیونکہ اس میں جیسے درگا شپتشتی میں جو دیوی کبچ ہے دیوی کبچ کے اندر ہمارے شریر کے انگوں کا نام لیا گیا ہے مطلب جو یہ دیوی ہے وہ ہمارے اس اسطحان کی رکشہ کریں اس اسطحان کی رکشہ کریں تو ہوتا کیا ہے کہ جب تک ہمیں یہ نہیں پتا چلے گا کہ وہ کونسا انگ ہے کیونکہ دیکھیں کبچ کو پارٹ کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے کبچ کو پارٹ کرنے کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ جب ہم کبچ کا پارٹ کرتے ہیں تو کبچ میں جس سمیہ جس انگ کا نام لیا جائے اس انگ کا سپرش کیا جاتا ہے ٹھیک ہے نیتروں کا نام لیا جائے تو نیتروں کو سپرش کیا جاتا ہے شکھا کا نام لیا جائے تو شکھا کو سپرش کیا جاتا ہے تو یہ کرنا ضروری ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بینا کبچ پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں تو جب آپ لوگ یہ کریں گے مطلب کہ کبچ کا پارٹ کریں گے سمجھ کے کریں گے کہ ہاں یہ ہمارے کون سے انگوں پر کون سے دیوی کو رکشہ کرنے کے لیے بولا جا رہا ہے تو جب آپ اس کو سپرش کریں گے تب وہ دیوی وہاں ستھاپیت ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہی میں آپ کو درگا کبچ کو درگا کبچ ہی نہیں مطلب کسی بھی کبچ کو جو کبچ بھی آپ چاہے نارائن کبچ ہو شیو کبچ ہو اموک شیو کبچ ہو چاہے درگا کبچ ہو کسی بھی کبچ کو اگر آپ کسی اور وقتی پر ستھاپیت کرنا چاہتے ہیں جو آپ کے پاس نئی ہے تو آپ سنکلپ لے کر کے سنکلپ لیجئے کہ میں اس وقتی کے لیے کے اوپر کبچ ستھاپیت کرنے کے ادشے سے اور میں اس کبچ کا پارٹ کر رہا ہوں اور اس کو کرنے کے بعد اس کو آپ اپنے گروہ منتر سے سمپٹیت کریں اس کے پرتیک شلوک کو ٹھیک ہے آپ لوگ جانتے ہیں کہ سمپٹیت کیسے ہوتا ہے کبچ کے آدھی اور انت میں اپنے گروہ منتر کو جوڑ کر کے جب آپ اس کبچ کا پارٹ کریں گے مطلب اس کبچ کے پرتیک شلوک کے ساتھ میں اس کی آدھی میں اپنے گروہ منتر کو جوڑ کر کے اور پھر اس کے انت میں اپنے گروہ منتر کو جوڑ کر کے جب اس پرکار سمپٹیت کر کے آپ کسی بھی کبچ کا پارٹ کریں گے تو نہ صرف اس کبچ کی کبچ اس وقتی کے اوپر ستھاپیت ہوگا بلکہ اس کبچ کی شکتی بھی بڑھے گی ٹھیک ہے تو یہ جو ہیں یہ گپت ویدھیاں ہیں مطلب گپت کیا ہے کہ جب تک پتہ نہ ہو تب ہی تک گپت ہے ٹھیک ہے تو ان طریقوں سے اس طریقے سے کرنے سے چیزوں کا فائدہ ہوتا ہے اس کے علاوہ جب آپ کسی بھی شلوک کا پارٹ کرتے ہیں درگا کبچ میں درگا شبت شتی میں جتنے بھی جو شلوک قریب سات سو کے قریب شلوک ہے ان سات سو کے سات سو شلوکوں سے آپ اپنی سات سو سے سات سو منوکامنہ پوری کر سکتے ہیں پرتیک شلوک کو سمجھ کر کے ایسا نہیں ہے کہ اگر کسی دیوی کا دیوی کا سمواد میں کوئی واقع ہے تو اس کا کوئی ارث نہیں ہے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس ارث کو سمجھ کر کے اس شلوک کا پریوک کرنے سے وہ چیز آپ کے جیون میں گھٹی تونا چروع ہو جائے گی لیکن بات وہی ہے کہ وشواس ہونا چاہیے وشواس کے ساتھ اگر آپ کریں گے تو ہی یہ فل دیں گی چیزے کیونکہ جس مارگ میں آپ لوگ ہیں تنتر مارگ یا سادنا مارگ اس مارگ میں چیزیں پیسے پہ نہیں چلتی ہیں وشواس پہ چلتی ہیں جیدی آپ کے مند میں وشواس نہیں ہیں تو وہ فائدہ نہیں ہے ابھی کسی بھی چیز کا تو جو بھی چیز آپ کریں وہیں میں بولوں وہ بات میں ہوگی پھر آپ وشواس کے ساتھ اس چیز کو کریں اور گلت پریوک کسی بھی چیز کا نہ کریں ایسا نہ ہو کہ کسی اور کی بیوی کو اپنا بنانے کے لیے آپ لوگ ان کے منتروں کا جاب کرنا شروع کر دیں اُلٹا سر کر دیتے ہیں بڑی جلدی ہے چیزیں آپ کو پتا اچھے سے اور خاص طرح پر درگر شبتشتی درگر شبتشتی بینہ گروہ کے آدیش کے یا بینہ گروہ کے سمرتھن کے یا بینہ گروہ کے مارک درشن کے کرنے ہی نہیں چاہیے کیونکہ جن لوگوں نے کری ہے وہ جانتے ہیں اس کا پرینام کیا ہوا ان کے ساتھ آج تک وہ لوگ مانسے گویٹ شبتشتہ تک یہ وستہ سے جوج رہے ہیں تو یہی بات ہیں اور باقی کوئی بات نہیں ہے ٹھیک ہے وہی ہے کہ مطلب آپ لوگ آپ لوگ جو اپنی سمسیوں کے لیے دوسروں کے پاس بھٹکتے رہتے ہیں چاہے وہ میں ہی کیوں نہ ہوں آپ لوگ ان کا سمدھان سوائم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ میں ہمیشہ اس بات کا وہ کرتا ہوں کہ مطلب آپ لوگوں کو نہ ایک روپیا کسی کو دینے کی جورت ہے نہ کہیں جانے کی جورت ہے نہ کسی کو اپنے پاس بھولانے کی جورت ہے آپ لوگوں کے اندر ہی سب کچھ ہے آپ لوگوں کے بہتر ہی سبے سوالوں کے جواب ہیں ضرورت ہیں ان کو ڈونڈنے کی لیکن بات وہی ہے کہ یہ کام ہر کوئی نہیں کر پاتا ہے اسی لیے انہیں جرود پڑتی ہے باباؤں کے پاس جانے کی تو میرا آپ لوگوں سے یہیں ایک ریکویسٹ کہہ لیجئے اب انتی کہہ لیجئے جو مرضی کہ کسی بھی سمسیہ کو کسی کے سامنے بولنے سے پہلے اس سمسیہ کا سمادھان کھوجنے کی کوشش کریے ہر سمسیہ کا سمادھان باباؤں کے پاس نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ جو چیزیں بابا کے پاس ہیں وہی چیزیں آپ کے پاس ہیں وہی چیزیں کسی عام انسان کے پاس ہیں بس وہی بات ہے کہ کسی نے انہیں جاگریت کیا ہوا ہے کسی نے انہیں سلاک رکھا ہوا ہے تو کسی بھی چیز کا پریوک آپ لوگ خود کر سکتے ہیں چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو ٹھیک ہے آپ کو بھوت پریتھ ہٹانے آپ وہ بھی خود کر سکتے ہیں آپ کو برہم استعافت کرنے وہ بھی خود کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بات وہی ہے بات وہی ہے کہ مٹی کے نیچے کھجانا ہے لیکن پتہ ہی نہیں ہے کہ مٹی کے نیچے کھجانا ہے کیونکہ اوپر مٹی پڑی ہوئی ہے تو اس مٹی کو اٹھائیے اپنے گیان کے چکشووں کو کھولیے درگا شبتشتی کو کھولیے اور اس کے اندر دیکھئے اس درگا شبتشتی اور بھاگوت گیتہ ان کے اندر آپ کو جیون جینے کا اور اپنی جیون کی سمسیوں سے سلجھنی پٹنے کا ایک مارگ ملے گا آپ کو کیونکہ جس نے دو پستکوں کا پارٹ کیا ہے جس نے دو پستکوں کا پارٹ کر لیا ہے اس کو کسی کے پاس بھی اپنے سوال پوچھنے کی جورت نہیں گھڑے گی آج دن میں میرے ایک مٹر نے گروپ میں میرے سے پوچھا تھا کہ یادی کوئی ہمیں نقصان پہنچانے کے ادشے سے انساء کرتا ہے تو کیا ہم اسے مارے کی نہ مارے وہیں بات بولی کہ اہنسہ پرمو دھرم دھرم اہنسہ تتھائی بچا ہے مطلب کہ اہنسہ پرم دھرم ہے پرنتو دھرم کے لیے دی اہنسہ کی جائے تو وہ اس سے بھی اتن ہے بس اتنی سی بات اس کو اس کے سوال کا جواب مل گیا بات ختم ہو گئی تو یہ چیزیں ہوتی ہیں اور یہ جو لائن میں نے بولی نا اہنسہ پرمو دھرم اہنسہ پرمو دھرم تو آپ سمجھدار ہیں میرے کہنے کا صرف اتنا سا مطلب ہے میرے کہنے کا کیول اتنا سا مطلب ہے کہ اپنی پریشانی دوسروں کے سامنے رکھنے سے پہلے ایک بار آپ سہم سے اس کا علاج کرنے کی کوشش کریے ایک بار سہم سے اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کریے کہ یہ چیز آخر میں ہے کیا کیونکہ آپ اگر کسی سے پوچھیں گے مانکہ چلیے کہ کسی کے اوپر بہت آیا آپ کسی بابا کے پاس چلے گئے تو آپ کو پتا آپ کو بابا بھوت اٹھا کے دے گا لیکن آپ کو پتا ہی نہیں چلے گا کیوں کیونکہ آپ کو پتا ہی نہیں کہ اٹھاتے کیسے ہیں تو کسی کے پاس جائے اگر وہ چیز آپ خود کریں گے اس چیز کو خود ڈونڈ کے آپ اس کا خود اپائے کریں گے اس چیز سے آپ نہ صرف اس وقتی کی بلکہ اس کے ساتھ اپنے سے جڑے ہوئے اور بھی وقتیوں جن کو اس کی ضرورت ہے اس کو آپ مدد کر پائیں گے ان کی ٹھیک ہے تو یہ چیزیں ہیں میں کیونکہ اتنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ سوہم سمرت بنیں سوہم شکتیمان بنیں ٹھیک ہے اور جب آپ شکتیمان بنیں گے تو اپنے آپ ہی جگت جو ہے وہ شکتیمان بنے گا کیونکہ جب تک ہم سب میں یہ بھاونا رہے گی کہ میں اس سے اوپر ہوں اور میں اس سے نیچے ہوں تب تک چیزیں سمان کیسے ہو سکتی ہیں تو میں اپنے ساتھ میں جڑے ہوئے سبھی لوگوں سے یہ چیز بولنا چاہوں گا کہ آپ لوگ اگر میرے سے کوئی بات کرتے ہیں تو میرے کو کوئی سمسیاں بتانے سے پہلے ایک بار اپنی اس سمسیاں کو خود سلجانے کی کوشش کریے راستہ روننے کی کوشش کریے ہاں میں آپ کا مارک درشن کر سکتا ہوں میں آپ کا مارک درشن کر سکتا ہوں پرنتو اس کے بعد کیا ہر جگہ میں یہ چیزیں ہیں باقی میرے کو کوئی آپتی نہیں ہے کسی کی مدد کرنے میں پرنتو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ سوہم سمرت بنیں تاکہ آپ اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کی بھی سمسیاں کا سمدھان کر سکتے ہیں یہ تنی لمبی ویڈیو یہ کھینچنے کا یہی میرا مقصد تھا نہیں تو میں اس کو چھوٹا ہی بنانے والا تھا ٹھیک ہے پھر آج کی ویڈیو یہ بند کرتے ہیں جلدی آپ لوگوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی کچھ اور نئی چیزوں کے ساتھ کچھ اور درگا شب تستی کچھ اور گفت پریوگوں کے ساتھ تو ابھی کے لئے یہ ویڈیو پر بند کرتا ہوں جیسی محقق